جی ایس پی پلس درجہ مل جانے سے اندازہ ہے کہ پاکستان سالانہ دو ارب ڈالر کا اضافی مال یورپ کو فروغ کر سکے گا یہ سلسلہ تین برسوں تک جاری رہے گا لیکن اس دوران اقوام متحدہ کے ستائیس کنونشن کے کلوار ملک پر لٹکتی رہے گی ان ستائیس کنونشن میں لیبر قوانین کی پاسداری بھی شامل ہے لیبر قوانین پر اقوام متحدہ کے آٹھ بنیادی چار گورننٹ اور ایک سو ستتر ٹیکنیکل کنونشن ہیں حکومت پاکستان نے چھتیس پر عمل درامت کی حامی بھری ہے تاہم عمل درامت کے لیے کوئی لاح عمل مرتب نہیں کیا گیا اٹھارویں ترمین کے بعد لیبر معاملات صوبوں کو منتقل کیے گئے لیکن صوبوں نے بھی ان پر عمل درامت کے لیے کوئی تیاری نہیں کیا سن کی سنتی برادری کو اس رجحان سے سخت تشویش ہے سنتکاروں نے امید ظاہر کیے کہ اس پر سیاست نہیں ہوگی جبکہ دیگر کا کہنا ہے کہ حکومت قوانین کو آسان بنا کر اس سلسلے میں پیش رفت کرے گا اب انپورچنیٹلی دیو کوئی ایٹین ایمنمنٹس یہ اگارہ اور آٹھ انیس وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکتے اس لیے کہ لا جو ہے فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہے ایمپلیمنٹ جو ہے پرزنفل گورنمنٹ کے پاس ہے یہ سب سے پرائش ہوئے سن کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کمیونکیشن کوپریشن بیٹوین گورنمنٹ اور انڈسٹری جو ہے وہ اس سطح پہ آ جائے کہ کمپلائنٹ ہونے میں آسانی ادشاریاں کم سکتا ہوں اس سلسلے میں دور رس نتائج کے لیے ضروری ہے کہ رفاق اور سوبوں کے درمیان پالسی مرتب کرتے ہوئے ہم آہنگی رہے جس پر عمل درامت تسلسل کے ساتھ ہوتا رہے تاکہ ملک سے برامداب جاری رہے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور ملک کا مزدور خوشحال ہو سکے کیمرمن محمد ادنان کے ساتھ ریاض اینڈی دنیا نیو کراچی